جیسے چٹائی تیار کی جاتی ہے اور چٹائی میں ایک ایک تنکے کو ایک ایک بعد ایک ڈال کر کے اس کو بھنا جاتا ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے اتنے طرح طرح کے فتنے آئیں گے جو انسان کے دل کے اندر پیوست ہوتے چلے جائیں گے انسان کے دل کے اوپر جنتے چلے جائیں گے انسان کے دل کو خراب کرتے چلے جائیں گے فَأَيَّا قَلْبِنْ اُشْرِبَحَا نُوْكِ دَتْفِي هِنُوْقْدَتُنْ سَوْدَا اگر دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا تو دل کے اندر کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جائے گا وَأَيَّا قَلْبِنْ اَنْکَرَحَا نُوْكِ دَتْفِي هِنُوْقْدَتُنْ بَعِدَا اور دل نے اگر اس فتنے کو ریجک کر دیا اس فتنے کا انکار کر دیا اس فتنے کو دل نے ایکسپٹ نہیں کیا تو دل کے اندر سفید رنگ کا دھبا ڈال دیا جائے گا دل کے اندر سفیدی ڈال دی جائے گی فتنے آ رہے تراتراتر اب دل اگر ہمارا ان فتنوں میں کی اپتار ہو رہا ہے میرے پیارے بھائیو کسی انی ورا سواس کے آئے ہیں میرے بہترم بھائیو اگر آپ کے گاؤں میں چھوڑی بہت زیادہ ہو رہی ہو آپ کے گاؤں میں ڈاکو کا حملہ ہو رہا ہو تو آپ کیا کریں گے آپ اپنی سیکیورٹی بڑھا دیں گے آپ اپنے گاؤں میں چھوکی داری بڑھا دیں گے آپ اپنے گھروں کے تعلے مضبوط کر لیں گے آج ترکڑا کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں آپ کو اپنی سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی آپ کو اپنے بچوں کو مضبوط بنانا پڑے گا آج ہماری بہنیں اسلام کو چھوڑ کریں گے ارتباط کے راتے پر جا رہی ہے ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت تو اور مضبوط کرنا پڑے گا ان کو ایمان اور دینی تعلیم سے آ راستہ کرنا پڑے گا اپنے نوجوانوں کو سمجھانا پڑے گا ان کو زمانے کے فتنوں سے آگاہ کرنا پڑے گا سیکیورٹی کو مضبوط ہو فتنوں کا دوہ ہے نہیں مضبوط کرو گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دل ایکسپ کرتا چلا جائے گا فتنوں کو اور فتنیں جتنے زیادہ آئیں گے اتنے زیادہ دل کے اوپر کالے رنگ کے دھبے پڑتے جائے گا دل نے ایکسپ کیا تو کالے رنگ کے دھبے دل نے ریجٹ کیا تو سفید یہاں تک کہ اللہ کے کیارے نبی فرماتے ہیں کہ دل دو ٹائپ کے ہو جائیں گے دو طرح کے ہو جائیں گے یا تو بلکل سفید سنگ مرمر کی طرح انسان کا دل ہو جائے گا ایسے دل کے اوپر آسمان و زمین کا کوئی فتنہ کبھی کارگرنی ہوگا کبھی کوئی نقصان نہیں کر پائے گا دل کو سفید بنا لو میرے بھائی دل کو اپنا مضبوط بنا لو کہ زمانے کا کوئی فتنہ آپ کے دل پر اثر نہ کر سکے دل مضبوط کیسے ہوگا دل مضبوط ہوگا اللہ کی محبت سے دل مضبوط ہوگا رسول کی محبت سے دل مضبوط ہوگا صحابہ کی محبت سے دل مضبوط ہوگا قرآن کی تلاوت سے دل مضبوط ہوگا موت کو یاد کرنے سے دل مضبوط ہوگا اللہ کے نیک بندوں کی صحابہ اور تابعین کی زندگیوں کو پڑھنے اور جاننے اور سمجھنے سے دل کو اتنا مضبوط کرو کہ فتنے آپ کے دل پر اثر نہ کریں اور اگر آپ نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کی اور وہ فتنے آپ کے دل میں اترتے چلے گئے تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے والآخر و اسودو مربادن کلکوز مجقین اگر انسان میں اپنے دل کی رچھا نہیں کی اپنے دل کی حفاظت نہیں کی تو انسان کا دل کالا پڑ جائے گا مٹھیالے کردہ ہو جائے گا اور اُلٹے برطن کی طرح ہو جائے گا اُلٹے برطن کی طرح علماء کہتا ہے اُلٹے برطن سے تشبیح کیوں دی اللہ کے رسول ہمارا دل جو ہے نا وہ سیدھے برطن کی طرح ہونا چاہیے کہ آسمانی ہدایت کی باتیں قرآن و سنت کی باتیں ہمارے دل کے اندر سما جائیں اور جب دل اُلٹے برطن کی طرح ہو جائے گا تو تین تین گھنٹے جلسے ہوں گے آدھا آدھا گھنٹے کے ہر جمعہ کے خطبے ہوں گے تقریریں ہوں گی مگر جیسے اُلٹا برطن ہوں تو پانی گراتے چلے جاؤ پانی برطن کے اندر جانے والا نہیں ہے دل کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے اور جب دل کا یہ عالم ہو جائے تو ذرا حدیث پاک کا آخری ٹھکرا سنو اللہ کی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کا دل اُلٹے ہوئے برطن کی طرح ہو جائے تو انسان پھر کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ایک زمانہ تھا پورے گاؤں میں کسی لڑکے کے بارے میں پتا چل جائے وہ لڑکا بچھرن ہے وہ کوٹھے پر جاتا ہے وہ توافوں کے پاک جاتا ہے وہ بیش یورتوں کے پاک جاتا ہے پورا گاؤں سے لڑکے کو تھوکتا تھا اس کے خاندان چلو بشتہ ٹھوڑ لیتے تھے اس کے باپ کنوں کا لیاں دیتے تھے اس کے پورے خاندان سے لوڑ تالو ٹھوڑ لیتے تھے آج زمانہ اُلٹا ہو گیا آج چاہے کئی نوجوان ایسا ہو جو اس دورائی سے بچا ہو آج فیس بک نے آج واتسٹ نے آج سوشل میڈیا نے حالات ایسے بنا دیئے آج گل فرنڈ اور وائے فرنڈ بنانا یہ فقر کا سبب بن گیا یہ فصیلت کا سبب بن گیا یہ ایک دوسرے پر پڑھوتری کا سبب بن گیا میرے پیارے بھائیوں حالات اپنے بدل گئے لا یاری ہو ماروخن ولا یلک رومن کرن انسان نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور آگے پڑھئے قیامت کی ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان کری کہ امانت میں بیمانی ہوگی امانت کو اس کا حق ادا نہیں حق نہیں دیا جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو مرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اللہ کے پیارے نبی صحابہ سے باتیں کر رہتے اتنے نیک صحابی آئے گا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی قیامت کم آئے گی آپ نے فرمایا امانت کو برباد کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وقی فعیضات ہوا امانت کو کیسے برباد کیا جائے گا آپ نے فرمایا ازاو السیدل امویلا غیر اہلی جب معاملات نہ اہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں جب ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو دے دی جائیں جو ذمہ داری کے لائق نہیں ہیں ہم نے تو ایسی مزیدے بھی دیکھی نہیں جہاں کے متولی صاحب بیچارے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ ہم نے ایسے مدرسوں کے نازم دیکھے ہیں جو بیچارے انگوٹھا چھاپ ہیں جن کو اپنے نام کی تستخد لکھنے نہیں آتی بہت بڑے مدرسے کے نازم بنے میں ہیں میرے بھائی اقدہ اور ذمہ داری یہ بڑی بھاری چیز ہوتی ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں گیرے کی بہت سارے لوگوں کو بڑا مزا آتا ہمیں بھی کوئی عوضہ مل جائے ہمیں بھی کوئی ذمہ داری مل جائے اللہ سے جرنا چاہیے یہ ذمہ داری لے لینا جتنا آسان کام ہے اور اس پر کچھی بنانا جتنا آسان کام ہے اس ذمہ داری کو میبانا اختلا ہی مشکل کھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امین و ممین چھوے گئے ہیں سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں سارے مسلمانوں کے فرما رواہ حکم رائے ہیں بائیس لاکھ مربع امین کی ایریا پر ان کی حکومت ہے مگر حضرت عمر کے دل میں اللہ کے ڈڑکہ یہ عالم ہے حضرت عمر ترہائی میں رویا کرتے ہیں اے اللہ میری حکومت میں اگر کوئی ایک آدمی بھی کوئی ایک عورت بھی اگر اس کی حکومت میں حق تلفی ہو گئی تو اے اللہ مجھے تیری بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا یہ ڈر ہے یہ خوف ہے جو حضرت عمر کو رات میں بستر پر چین سے سونے بھی نہیں دیتا ہے حضرت عمر راتوں کو جب ساری دنیا آرام کرتی ہے حضرت عمر راتوں کو گشت کرتے ہیں راتوں کو اپنی ریایہ کی خبر گیری کرتے ہیں ذمہ داریاں جب نہ اہل لوگوں کو دی جائیں تو یہ قیامت کے مشاہدی ہیں اور جب ذمہ داری کی بات نکلی ہے تو ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہے یہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو شادی شدہ بھی ہوں گے اور ما شاء اللہ صاحب اولاد بھی ہوں گے بہت اولاد بہت بڑی نعمت ہے ہر شادی شدہ آدمی یہ چاہتا ہے میرے آنر میں بچوں کی کلکاری آئے میرے پیارے بھائیو اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے یہ اولاد بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی امانت ہے جو اللہ نے آپ کے کندے میں ڈالیے ہیں اس امانت کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے عدا نہیں کیا آپ کو اللہ کیا حساب دینا پڑے گا اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی اگر آپ نے اپنی اولاد کے معاملے میں لا پرواہی کی اگر آپ نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی میرے پیارے بھائیو میری پیاری ماں و بہنوں کل قیامت میں اللہ کیا میں حساب دینا پڑے گا اور اگر ہم نے اس امانت کے اندر دھوکہ کیا اس امانت میں خیانت کیا ہم نے اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے اس کی تربیت نہیں کی تو یہ بھی وہ سبوتہ ہے کہ اللہ تعالی جہنم جنت کو ہمارے اوپر حرام کر دے اور جہنم میں ہمیں ڈال دے اللہ ہم سب کی حفاظت ترے مگر یہ اگر ہم نے اس امانت میں اگر ہم نے خیانت کی تو یہ انجام بھی وہ سبوتہ ہے صحیح رسلم کی وہ روایت اپنے سامنے رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْقِهِ اللَّهُ رَعِيَةً جس بندے کو اللہ تعالی کوئی ذمہ داری دے وہ ہوا قاشل رعیت ہی اور وہ دنیا سے چلا جائے اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے عادہ نہ کرے اپنی ذمہ داری میں وہ خیانت کرے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھائے اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالی جنت کو حرام کر دے گا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا اولاد والوں ہو اولاد آدم نعمت بھی ہے اولاد دنیا کی زینت بھی ہے اور اولاد بہت بڑی آزمائش بھی ہے بہت بڑا امتحان بھی ہے بہت بڑی امانت ہے ہمارے کندوں میں جو اللہ نے ٹالی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے لیکن لوگ امانت کو صحیح طریقے سے عدا نہیں کریں گے اور آگے بڑھیں قیامت کی نشانی یہ بھی بیان فرمائی آپ نے اور اولاد کے کپڑے ایسے ہو جائے گے کہ ان کے کپڑے پہننا اور نہ پہننا برابر ہو جائے گا یعنی مسلمانوں کے گھروں میں بھی حیائی آ جائے گی بھی شرمی آ جائے گی صحیح مسلم خیروایت اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سنفان امن اہلن ناریلم ارہما میری امت کے اندر دو ٹائپ کے لوگ ایسے ہوگے جن کو میں نے توبی نہیں دیکھا وہ بعد میں آئیں گے مگر وہ جہنم میں جائیں گے دو ٹائپ کے لوگ ایسے ہوگے جو جہنم میں جائیں گے کون کون ہوگی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دھن کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے ضروری نہیں کہ کوڑا یہ ہوئے کوڑے کے بجائے ریوالور بھی ہو سکتا ہے کوڑے کے بجائے پاور اور حکومت اور کرسی بھی ہو سکتی ہے ہر وہ ظالم جو لوگوں پر ظلم کرے اتیہ چار کرے بے قصوروں کی ہتیہ کرے وہ اس حدیث کی کٹیوری میں آ جاتا ہے ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ماریں گے لوگوں پر ظلم کریں گے وَنِسَارُنْ تَاسِيَاتُنْ آرِيَاتُنْ مُمِیلَاتُنْ مَاِلَاتُنْ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے دوسرے ٹائپ کے لوگ وہ ہوں گے وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی قربان جاؤں میں اپنے نبی کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر ہماری اس دور کی ہماری ماں و بہنوں کی جتنے فیشن ہیں سارے فیشن کو ایک لفظ کے اندر سمیتے ہیں میرے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ شادی بیاں میں ہمارے گھر کی عورتیں آج ایسے کپڑے نہیں پہن رہی ہیں جس میں ان کی پوری آستی نظر آ رہی ہے کیا ہمارے گھر کی عورتیں ایسے کپڑے نہیں پہن رہی ہیں ان کی پوری پیٹ نظر آ رہی ہے کیا ایسے کپڑے ہمارے گھروں میں نہیں پہنے جا رہے ہیں جو بالکل ٹائٹ ہیں کیا نیٹ کی فروک اور نیٹ کے ڈاؤن ہمارے گھر کی لڑکیاں اور ہمارے گھر کی عورتیں شادی میں نہیں پہن رہی ہیں دوپٹے کے نام پر اتنا باری دوپٹہ کہ دوپٹہ پہنے کے باوجود ان کا پورا بدن نظر آ رہا ہے کیا ہمارے اور آپ کے گھر کی لڑکیاں نہیں پہن رہی ہیں میرے پیارے بھائیوں ذرا نبی کے ان الفاظ پر گوھر کرو وَنِسَاُنْ قَاسِيَاتُنْ عَارِيَاتُنْ مَمِیلَاتُنْ مَا إِلَاتُنْ وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہنے کے باوجود اندنگی ہوں گی جانتے ہوئے عورت کا کپڑا کیسا ہونا چاہتے ہیں چلو ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں میں بنارس کا رہنے والا ہوں بنارس کپڑے کے لیے بہت فیمس ہے بنارس میں کپڑے تیار ہوتے ہیں ہم لوگوں کا باپ دادا سے وہی کام رہا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں مصر کے اندر کپڑے بنتے تھے سلک کے کپڑے ریشن کے کپڑے اور مصر کا جو سلک ہوتا تھا بڑا فیمس تھا اس دور ایک مرتبہ آیا اللہ کے رسول کے پاس مصر سے گفت کے طور پر ایک کپڑا آیا سلک کا کپڑا ریشن کا کپڑا اس کپڑے کو حدیث میں کہا گیا قبطیا اور حدیث پڑھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ریشن کا کپڑا مردوں کے لئے حرام نہیں ہوا وہ کپڑا اللہ کے رسول کے پاس گفت کے طور پر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آپ کو کوئی گفت ملتا تھا تو آپ کو کسی اور کو گفت کر دیتے تھے کسی اپنی محبوب شخصیت کو آپ کو دے دیتے تھے اللہ کے رسول نے وہ کپڑا حضرت عسامہ بن سید کو گفت کر دیا دو دن کے بعد حضرت عسامہ آئے اللہ کے رسول نے پوچھا عسامہ وہ کپڑا میں نے تم کو دیا تھا کیا کیا تم نے پہنا نہیں کہا یا رسول اللہ وہ کپڑا میں نے اپنی بیوی کو دے دیتے اللہ کے رسول نے جو بات پیان کی ذرا اس پر آپ غور کیسے کھا اللہ کے نبی نے فرمایا اے عسامہ مرحہ انتجالہ تحتہا جلالتن اے عسامہ وہ کپڑا بہت باریت تھا بہت بطلہ تھا ٹرانسپیرنٹ تھا اس کپڑے کو پہننے سے اس کے اندر کی چیزیں جھلکتی تھی اپنی بیوی سے تو ہو کہ جب وہ کپڑا پہنے تو اس کے نیچے انر لگا لے اس کے نیچے استر لگا لے اس لیے کہ عورت کے لیے ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے جو کپڑا تصیب ہو تصیب و حجمہ ازامہ جو اس کی ہڈیوں کے حجم کو اس کی ہڈیوں کی سائز کو دکھائے ایسا کپڑا عورت نہیں پہن سکتی ہے جس سے اس کے بدل کی ہڈیاں نظر آئیں آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں ہڈیاں چھوڑ دیجئے پورا بدل نظر آ رہا ہے میرے پیارے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی سات سال کی بچی ہے اسے ہم ٹاپ اور اسکٹ پہنے آ رہے ہیں اور ابھی تو سات سال کی بچی ہے گرمی کا موسمیں چلنے تو نہیں سات سال کی بچی بہت سمجھدار ہوتی ہے اور آج کل تو موبائل کا دمانہ آئے چھوڑے چھوڑے بچے یوٹیوب چلا رہے ہیں بچوں کو بچہ ماں سمجھی آپ بچوں کا بچپن ختم ہو گیا سات سال کر کے آپ کی بچی اگر ٹاپ اور اسکٹ پہن رہی ہے تو سترہ سال کی اگر وہ ہو جائے گی تو آپ روک نہیں سکتے اس کو ٹاپ اور اسکٹ پہنے آئے ہیں بچیوں کو پچپن سے بتاؤ کہ تم ایک مسلمان عورت ہو ایک مسلمان لڑکی ہو اور تمہاری تربیت اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے اس کو پورے بدل کو ڈھانکنے کی تربیت پچپن سے دو میرے بھائی ہو اللہ کے نبی فرماتے کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی ممیلات اور وہ لڑکیاں وہ عورتیں غیر مربو وہ دوسروں کو اپنی طرف آ کرشت کریں گی ان کی چال بھی ایسی ہوگی ان کی بات چیت بھی ایسی ہوگی وہ دوسروں کو اپنی طرف آ کرشت کریں گی آج کل بولی وڈ کی ایک ہیروین کا بیان بڑا وائرل ہو رہا ہے ہندوستان کی آزادی دو ہزار چودہ میں ملی انیس سو ستالیس میں نہیں ملی صحیح کہا تا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیاء کا ایمان سے بڑا گہرہ تعلق ہے جب انسان کے اندر سے حیاء نکل جاتی ہے مسلمان کے اندر سے بھی اگر حیاء نکل گئی تو مسلمان بھی ایمان ہو جاتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور ہندوستان ہے سیکولر ملک ہے سب کو بولنے کی آزادی ہے فریڈم آف سپیچ ہے کچھ بھی بولا جا سکتا ہے یعنی کتنے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے لیے کتنے لوگوں نے پھاسی دے دی جان دے دی سونیوں پر چڑ گئے کالا پانی کی سزائیں چھیلی ان سب کی قرمانیوں کو ایک عورت جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ وہ آزادی ٹھیک میں ملی تھی اور اس ملک کے کان پرچو نہیں رہنگتی اس کے بیان کا سمرتن کیا جاتا ہے اس بیان کو سپورٹ کیا جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بے حیاء عورت کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے ممیلہ تم وہ اپنی باتوں کے ذریعے دوسروں کو آکرشت کرتی ہے دھیان کھیچتی ہے ایک تیکٹ کرتی ہے آو میری طرف دیکھو سنو میری بات دیکھو میری خوبصورتی آگے اللہ کے نبی فرما تیرو سوہن ناکاسنمت البخت المائلہ ایسی عورتوں کا ہیر اسٹائل ان کے بالوں کا اسٹائل اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ عورتیں ایسا بالوں کا جھوڑا نہ بنائیں جو اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھا رہتا ہے حدیث کے الفاظ میں بظائر ایسا تو نہیں لگتا کہ ایسا جھوڑا باغنا حرام ہے غلط ہے لیکن چونکہ قیامت کی ایک نشانی اس کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے اس لئے اہل علم کہتے ہیں کہ عورت کو ایسا جھوڑا بالوں کا نہیں بنانا چاہیے جو اونٹ کے کوہان کی طرح لا ید خلال جنہ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی ولا یجید نریحہ اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے جنت کی خشبو بھی نہیں اور آگے بڑی قیامت کی ایک نشانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائے کہ اچانک لوگوں کو موت آئے گی اسی خاری جنگر ایک ساتھ میں بتایا ان کا بیس سال کا نوجوان لڑکا بہت مہینے پہلے انتقال کر گیا کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے اور ایسے علماء بھی دنیا سے گئے جن کی عمر ابھی چالیس سال تھی پہتالیس سال تھی پچاس سال تھی کمزور بھی نہیں تھے ضعیب بھی نہیں تھے چلتے پھر رہے تھے لیکن اچانک موت آگئی میرے پیارے بھائیو ہم اتنے بڑے بیئیز ہے اتنے بڑے ہمارے دل دل اتنے سخت ہو گئے ہم نے کورونا کے جیسی خطرنا بیماری اور اچانک موتوں کا یہ سلسلہ دیکھنے کی باوجود ہمارے دل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح الجامع کی روایت اللہ علبانی میں اس کو صحیح قرار دیا ہے پیامت کے قریب ہونے کی ایک مشانی یہ بھی ہے پہلی تاریخ کا چاند بہت بڑا سا نظر آئے پہلی تاریخ کا چاند دیکھ کر کے لوگ کہیں گے یہ تو دو تاریخ کا چاند لگ رہا ہے پہلی تاریخ کا چاند موٹا لگے اور ایسا دیکھ کر کے لگے گئے دو تاریخ کا چاند اور قیامت کے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو راستہ بنا دیا جائے مسجدوں کو گزرگاہ بنا دیا جائے لوگ مسجدوں کے پاس سے گزریں مسجدوں میں آرام کرے لیکن مسجد میں نماز نہ پڑھیں مسجدوں میں آ کر کے باتھرون کریں پیشاب کریں لیٹرین کریں لیکن اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے کہ ان کو توفیق نہ ملے مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے بہت سے مسجدوں کے آس کا جو دکاندار ہوتے ہیں مسلمان دکاندار کی بات کر رہا ہوں بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے کہوں اہلِ حدیث دکانداروں کی بات کر رہا ہوں مسجد میں ان کی دکان ہے ان کی دکان کا کرایہ مسجد ہو جاتا ہے انہیں واشروم کی حاجت ہوتی ہے وہ مسجد میں جاتے ہیں مگر حیاء علیہ السلام کی آواز آتی ہے وہ بیچارے اپنے کشتمر میں اتنے بیزی رہتے ہیں وہ کشتمر کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے نہیں چاہتے ہیں ہمارا کشتمر نماز سے بڑا ہو گیا میرے بھائی ہمارا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا کہیں اللہ تعالی ہمارے کاروبار پر اپنی لانت نہ نازل کر دے کہیں ہمارے کاروبار بربادی کا سبب نہ بن جائیں جن کاروباروں کی وجہ سے ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے جن دکانوں کی وجہ سے ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے میرے پیارے بھائیو آپ جتنے بڑے بھی دکان دار ہیں جتنے بڑے بھی کاروباری ہیں جتنے بڑے بھی آپ تاجر ہیں آپ کی تجارت آپ کی دکان آپ کا کاروبار نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے نماز کا ٹائم ہو جائے اپنے کسٹمر سے کہہ دو بعد میں آنا میری نماز کا ٹائم ہے حیال السلا کی آواز آ رہی ہے معزی مجھے مسجد کی طرف بولا رہا ہے کل لاکھوں کا سودا لے کر کے میرے پاس آیا ہے مگر اس کامیابی سے بڑھ کر کے ترہ سودا نہیں ہے جس کامیابی کی طرف معزی مجھے بولا رہا ہے نماز سے بڑھتی کچھ نہیں ہے میرے پاڑے اسی لئے اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے سورہ نور کے اندر فرمایا رجال اللہ تو لہی ہم تجارتوں وَلَا بَيْعُنًا ذِكْرِ اللَّهِ وَيْقَامِ الصَّلَاةِ وَيْتَاعِ الزَّكَاء میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کو ان کا کاروبار کبھی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا ان کی دکانیں ان کی تجارت ان کا بزنس کبھی ان کو نماز سے نہیں روکتا نماز کا ٹائم آتا ہے وہ فوراً مسجد کے طرف دوڑ جاتے ہیں وَأَنْتْخَدَ الْمَسَاجِدُ تُرُقَا مسجدوں کو راستہ بنا لیا جائے گا مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا مسجدوں میں نماز پڑھنے والے لوگ نہیں رہیں گے بنارس میں ایک مسجد ہے گیان واپی مسجد فرقہ پرستوں کی نظروں میں ہے یہ مسجد ٹارگیٹ پر ہے یہ مسجد مجھے اس مسجد کے آس پاس کے لوگوں نے بتایا کیونکہ سیکیورٹی بہت بڑھ گئی ہے وہاں دیرے دیرے نمازیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے میرے بھائے میں یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسی ایک ایسے ماحول میں جبکہ ہمیں پتا ہے ہماری عبادتگاہوں پر خطرے کی نشانیاں ہیں اور غلط نگاہیں ہماری عبادتگاہوں کی طرف ہیں ہمیں اور آپ کو تو ایسی مسجدوں کو اور آباد کرنا چاہیے مگر وہاں لا پرواہی بڑھ دی جا رہی ہے اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اچانک لوگوں کی بہت زیادہ موت ہوگی اچانک لوگ مر جائیں گے ہارٹ اٹیک آ گیا مر گئے رات میں ہسپیٹر لے کے جایا گیا صبح انتقال کی خبر آ گئی بیس سال کے نوجوان کو شوگر ہو گیا کرونا ہو گیا اور ایسی ایسی بیماری آج پیدا ہو گئی جو ہم نے ہمارے باپ دادا نے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا اچانک لوگ مریں گے چلتے پھرتے لوگ مر جائیں گے یہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی قیامت کی نشانی یہ بھی ہوگی علم دنیا سے چلا جائے گا اور جہالت پھیلتی چلی جائے گا بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بہت تیزی سے پھیلتی چلی جائیں گی لوگ میرے پاس وادسک کر کے سوال کرتے ہیں مولی صاحب یہ یوت کلپ کے نوجوانوں کو سننا کیسا ہے آج کل ایک نئی نئی بھلا آئی ہے مارکٹ میں یوت کلپ کچھ نوجوان لڑکے ہیں ہینڈسوم ہیں لمبی لمبی داڑی ہے ٹی شٹ پہنے ہوئے ہیں جیس کی پیٹ پہنے ہوئے ہیں اور بہترین اسٹوڈیو میں ویٹ کر کے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں موٹیویشنل اسپیش دے رہے ہیں لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں اس پر اتراز نہیں ہے ٹی شٹ پہنے کر کے اور پیٹ پہنے کر کے کوئی آدمی دین کی بات یہ اتراز کی بات نہیں ہے اتراز کی بات یہ ہے کہ کیا علماء مر گئے ہیں کیا قرآن و حدیث ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لئے اب کافی نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں یوت کلپ یہ جو سپیکرز ہیں اور میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو یوت کلپ کے نوجوانوں کو بہت سنتے ہیں اس میں ایسے بھی سپیکرز ہیں جو کہتے کہ اس طور میں اگر فرقہ پرتی سے ہٹ کر کے تاثر سے ہٹ کر کے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو جعوید احمد گامیدی کر رہا ہے اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے فرقہ پرتی سے اٹھ کر کے کوئی بات کر رہا ہے تو مولانا مودودی نے کی ہے اگر کوئی حق اور انصاف کی بات کر رہا ہے تو ہمارے پڑوسی ملکہ دمراہ آدمی جو اللہ کیا جا چکا ہے اس حق جہالوی کر رہا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے ایک بڑا طبقہ میرے بھائیوں غلط راستے پڑ گیا ہے آج ان کے ذریعے لوگ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں ہمارے نوجوان موٹیویٹ ہو رہا ہے یہ جہالت کی انتہائے میرے بھائیوں ہم دین کا علم علمہ سے نہ سیکھ کر کے ہم انجینئروں سے سیکھ رہے ہیں ہم جو ہے نگلی لوگوں سے سیکھ رہے ہیں جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے جب اللہ تعالی دنیا سے علم کو اٹھا لے گا دنیا سے اللہ تعالی علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا وَلَاكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَا بِقَبْضِ الْعُلْمَا بِلْكِ دُنیا سے علماء کو اٹھا لے گا حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِعَ عَالِمًا یہاں تک کہ جب دنیا سے علماء چلے جائیں گے اتَّخَذَنَّاسُ وَرُحُسَنْ جُحَالَ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے بڑے بڑے علماء تو اس ٹیج پر سوال جواب کرنے سے کترائیں سوال کا جواب دینے کے پہلے ٹائم مانگے سوال کا جواب دینے کے پہلے محلت مانگے اور ایک جاہل آدمی جس کو قرآن کی آیتیں پڑھنا بھی نہیں آتا وہ ٹویسچن اینسر کے سیشن چلا رہا ہے وہ لائف سیشن چلا رہا ہے وہ لوگوں کو سوالوں کے جواب دے رہا ہے فَزَلُّو آزَلُّو جب لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے لوگ جاہلوں سے دین کے سوالات کریں گے وہ جاہل غلط جواب دے کر کے غلط فتوے دے کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے میرے بھائی ہم بیمار پڑھتے ہیں تو ہم انجینر کے پاس نہیں جاتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی وہ جو آتا ہی میں ڈاکٹر ہو اب تو درہوں دے ہاتھ میں بھی لوگ بڑے ہوشیار ہوگے آپ جھولا چھات ڈاکٹروں کے پاس لوگ نہیں جاتے ہیں لوگ پتہ کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ڈاکٹر ہے بھی کی نہیں فیر اگر ہمیں سینے دل کی بیماری ہے تو ہم کارڈیولوجس کے پاس جاتے ہیں دل کے اسپیشلس کے پاس جاتے ہیں ہم کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں گردے کی پروبلم ہو ہم گردے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پیٹ کی بیماری ہم گیسٹرولوجیٹ کے پاس جاتے ہیں ہمیں بدن میں کئی سرجری کروانا ہم سرجن کے پاس جاتے ہیں جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے جو اس کا اسپیشلیشٹ ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں میرے بھائی دین اتنا ہلکا ہے دین اتنا سستا ہے جو اسٹیج پہ چڑ جائے جو مائک سمال لے دو چار آیتیں پڑھ لیں دو چار حدیثیں پڑھ لیں ہم اسے علامہ مان لیتے ہیں اسے ہم دین کی آثورٹی دے دیتے ہیں اسے فتوے پوچھنے لگتے ہیں آج یوٹیوب کے اوپر فرح صاحب کے لاکھوں اور کروڑوں فالوہرز ہیں میرے بھائی یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے لوگوں کی اکثریت کا کسی کو فالو کرنا یہ حق ہونے کی دلیل کب سے ہو گیا حق ہمیشہ وہ ہے جو صحیح ہو چاہے اس کے ماننے والے سو ہوں دس ہوں ایک ہوں ایک آدمی بھی اگر دنیا میں صحیح ہے تو وہ حق پر ہے اس کے مقابلے میں ساری دنیا اگر غلط ہے تو وہ ناحق پر ہے یہ اہلِ حدیث کا منع ہے یہ پران سنت کا منع ہے تو علماء سے جب وہ جو صحیح معنی میں علماء ہیں اور علماء کون ہیں جنہوں نے علماء سے علم کو سیکھا ہے جو ایک طریقہ چلا آیا ہے محدثین سے استازی اور شاگردی کا کتاب پر کے کوئی عالم نہیں بنتا ویڈیو سن کے کوئی عالم نہیں بنتا انٹرنیٹ کی سائٹوں کا مطالع کر کے کوئی عالم نہیں بنتا یہ طریقہ ہی نہیں علم سیکھنے کا علم سیکھنے کے طریقہ یہ ہے استاز سے سیکھا جائے اور استاز موتبر ہو آثنٹک ہو مستند ہو مستند علماء سے دین سیکھنے کا جو ہمارے مدارس کا جو سسٹم ہے یہ محدثین کا سسٹم ہے یہ صدف صالحین کا سسٹم ہے اس سسٹم میں کہتا ہوں ہمیں اس پر کوئی اطراز نہیں کوئی انجینئر صاحب ہے یقیناً وہ آ کے اسٹیج پر تقریر کرے یہ اسٹیج کسی کی بپوتی نہیں ہے یہ کسی کی بپوتی نہیں ہے کہ اسٹیج پر سنابیلی چڑھے گا سلسی چڑھے گا محمد ہی چڑھے گا نہیں صاحب انجینئر بھی اسٹیج آ کے سمال سکتے ہیں ایڈوکیٹ صاحب بھی اسٹیج آ کے سمال لیکن پروپر چینل سے آئے نا اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو نیٹ کا اگزام پاس کرنا پڑے گا آپ کو ایم بی بی ایس کا پانچ سال کا کورس کرنا پڑے گا بھائی آپ میڈیکل کی کوئی کتاب پڑھ کر کے آئیں اور پریکٹس کرنے لگیں اور کلینک کھول لیں تو گورنمنٹ آف انڈیا آپ کے خلاف کیس دائر کرے گی کیونکہ آپ کو اس کی آتھارٹی نہیں ہے اس لیے دین کا علم دین کے ڈاکٹروں سے سیکھا جائے دین کا علم علم آج سے سیکھا جائے باتیں لمبی ہو رہی ہیں بارہ بچ چکے ہیں میں دو چار باتیں اور بیان کر کے بات کروں قیامت کی نشانیاں بات میں کر رہا تھا ہمارے نوجوانوں میں شراب کا چلن بہت بڑھ رہا ہے شراب کا چلن بھی قیامت کی ایک نشانی امت سے بک ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے یو سب مونہا بغیر اسمیانام بدل بدل کر کے شراب پیئیں گے یو زفورہ روز ہم بالمعاظر ان کے سروں کے اوپر ناچ گانے کے آلات بجائے جائیں گے گویا اللہ کے نبی ہیٹ فون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نوجوان ہیٹ فون لگا کر کے گانے سنے گا میوزک سنے گا یکسف اللہ بیہم الارضا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دھسا دے گا اور ان کو سور اور بندر بنا دے گا علماء کہتنے کے زمین میں دھسا دے گا اور سور اور بندر بنا دے گا اس کا دو مطلب ہے ایک مطلب تو حقیقت میں دھسا دے گا اور حقیقت میں سور اور بندر بنا دے گا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ معنوی اعتبار سے یعنی زمین میں دھسا دے گا مطلب کہ دنیا دار ہو جائیں گے پست ہو جائیں گے زلیل ہو جائیں گے اور سور اور بندر بنا دے گا یعنی سور جیسے بے شرم اور بندر جیسے بے حیاء ہو جائیں زنا کی کسرت ہو رہی ہے ہمارے زمائے زناکاری کے ایڈے ہمارے نوجوان مسلمان نوجوان لڑکوں لڑکیوں سے آباد ہوئے اور اگر ہم نے اس طوفان کو نہیں روکا میرے ہائے تو ایک ایسا دور بھی آئے گا جب سماج میں چراغ لے کے دھوڑنا پڑے گا کہ طیب کون ہے اور طیبہ کون ہے پاک دامن کون ہے اور پاک دامن لڑکی کون ہے خبیصات اور خبیصون اس قدر ہو جائیں گے کہ طیبون اور طیبات کو تلاش کرنا پڑے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ماہ حیثمین مجمہ ازوائیت میں اس روایت کو نقل کیا اور صحیح روایت ہے یہ اونا حاضر ہی دنیا یہ دنیا فنا نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی حتی یقوم الرجل علی المراتی فیفترش و حافت طریق ایسا زمانہ آ جائے گا کہ آدمی اپنی عورت کو اپنی محبوبہ کو اپنی گل فرنڈ کو لے کر کے راہ چلتے پبلک پلیس پر اس کے ساتھ زنا کرے گا اس زمانے میں سب سے نیک اجمی سب سے متقی آدمی وہ ہوگا جو زناکار سے کہے گا میرے بھائی یہ گندہ کام تم پبلک پلیس میں نہ کرو تم کمرے کے اندر چلے جاؤ تم دیوار کے اندر چلے جاؤ تم پردے میں چلے جاؤ سب کے سامنے یہ کام نہ کرو آج زناکاری ہو رہی ہے اور باقاعدہ اس کو پبلش کیا جاتا ہے ایک دوست اپنے دوست کو بتاتا ہے دیکھ میں نے یہ کیا ہے یہ اللہ کیا معاف نہیں ہوگا میرے بھائی ایک تو گناہ کرنا اور گناہ کرنے کے بعد اس کی پبلسٹی کرنا اور سرفقر کرنا اللہ اس کو معاف نہیں کرے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ رشتوں کو کاٹیں گے رشتوں کو کاٹا جائے گا وَشَحَادَتَ الزُّرُ عدالت میں جھوٹی گواہی دی جائے گی وَكِتْمَانَ شَحَادَتِ الْحَقِّ اور سچی گواہی کو چھپا لیا جائے گا وَظُهُورَ الْقَلَمْ اور میڈیا کی طاقت اور قلم کی طاقت کا لوگ لوہا مانیں گے میڈیا کی طاقت آپ دیکھ لیں آج میڈیا سچ کو جھوٹ بنا دے آج میڈیا چاہے سرکار بنا دے میڈیا چاہے سرکار گرہ دے جس کی چاہے ہوا بنا دے آج میڈیا کا یہ پاور ہے تو رشتوں کو کاٹا جائے گا یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی قیامت کی نشانی یہ بھی ہوگی لوگ مسجدوں کو عبادت کے لیے نہیں بلکہ فخر کے لیے بنا لیں گے مسجدیں بڑی آلی شان بڑی ڈیزائن دار بڑی دیکو ریٹی ہو جائیں گی قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کے لوگ مسجدوں پر فقر کرنے لگیں گے اچھا تیرے گاؤں میں اتنی شاندار مسجد تجھ سے اچھی مسجدیں اپنے گاؤں میں بنا کے دکھاؤں گا مسجد فقر کا سبب بن جائے گی مسجد عبادت کے لیے بھائی مسجد نماز کے لیے مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہیں مسجدوں کو اپنی ڈیزائن وغیرہ سے پاک رکھو جہاں تک ہو سکے مسجدوں کو سنپل بناو سادہ بناو اور ایک آخری بات بیان کر کے بعد ختم کر رہے گا قیامت کے پہلے برکت ختم ہو جائے گی آج برکت ختم ہو گئی بھائی علم کی برکت ختم ہو گئی لاکھوں مدرسیں ہندوستان میں ہر سال ہزاروں لاکھوں علماء تیار ہو رہے ہیں مگر زمین پر کام نظر نہیں آ رہا ہے علم کی برکت ختم عمل کی برکت ختم دولت کی برکت ختم برکت کہاں گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت لَيْسَتِ السَّنَةُ بِعَلَّاكُمْ تَرُوْ اے میری امت کے لوگو بارش نہیں ہو رہی ہے یہ چنتہ کی بات نہیں ہے یہ فکر کی بات نہیں ہے بارش اگر نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوخا پڑ گیا وَلَاكِنَّ السَّنَةَ عَنْتُمْ تَرُوْ سُمَّتُمْ تَرُوْ سُمَّ لَا يُدَارَكُ لَكُمْ فِيهَا اللہ کے لبی فرماتے ہیں قہد سالی تو یہ ہے سوخا تو یہ ہے فکر کی بات تو یہ ہے چنتہ کی بات تو یہ ہے کہ بارش پر بارش ہو رہی ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے پیداوار نہیں ہو رہی ہے بارش کے جو نتیجہ آنا چاہیے وہ نتیجہ نہیں ہو رہا ہے آج کسی کسی علاقے میں جاتا ہوں لوگ بتاتے ہیں مولانا یہاں جماعت کے بڑے بڑے علماء آتے تھے ہمارے بنارس سے مولانا ابو مسعود کمر بنارسی آتے تھے علماء صاحب بنارسی آتے تھے بعد میں مولانا داؤد راست صاحب آتے تھے جماعت کے بڑے بڑے علماء آتے تھے اس زمانے میں پروگرام جو ہوتے تھے چھوٹے موٹے پروگرام ہوتے تھے سادگی کے ساتھ ہوتے تھے مگر ان پروگراموں سے دل کی دنیا بدل جاتی تھی مہریکہ شہیدین کا کافلہ گزرا اور جس جس گاؤں سے گزرا آج بھی بنگال اور جھارخن میں ایسے سے گاؤں ہیں کہ دور دور تک اہل حدیث کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا کوئی قبر پرس نظر نہیں آتا کوئی اہل حدیث کے علاوہ کسی اور مسلک کا نظر نہیں آتا ان کے کاموں میں برکت تھی میرے بھائی ان کی تبلیغ میں برکت تھی ان کی باتوں میں برکت تھی آج برکت ختم ہو گئی روزی روٹی کی برکت ختم علم کی برکت ختم عمر کی برکت ختم اسٹیج کی برکت ختم یہ بھی قیامت لیکن نشانی ہے اور یہ برکت کیوں ختم ہو گئی کیونکہ ہمارے دل سے ایمان اور تقوی کم ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے اندر ایمان پیدا کرتے اور تقوی پیدا کرتے تو ہم زمین و آسمان سے برکتوں کی بارش تم پر ناظر کرتے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین قیامت کی جو یہ نشانیاں تیرے رسول نے بیان کی ہیں ان میں جن بدعمالیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پروردگار ان بدعمالیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو زنہکاری سے بچا لے ہماری ماں و بہنوں کو شرم و حیاء کا پاسدار بنا دے اللہ العالمین ہم تیرے خطاکار گنہگار بندے ہیں مگر پروردگار تیری توحید کے علم بردار ہیں تیری توحید کے علم بردار ہیں اور لا الہ الا اللہ پر مرنے کٹنے والے پروردگار اسی کلمے پر ہمیں موت نصیف فرما آئیے اللہ اس ملک کو اسے فتنہ پروروں کی فتنے سے بچا لے آئیے اللہ اس ملک کو امن و سکون عطا فرما دے اس ملک کو حاسدین کے حسد سے بچا لے اس ملک کو نفرت کرنے والوں کی نفرت سے بچا لے اس ملک کے تمام باشنگوں کو مل جن کر کے رہنے والا بنا دے